تالیبان 2.0 تالیبان راج میں آگے کیسی ہونے والی تصویریں یہ آپ کو دکھاتے ہیں تو پنجشیر پر کبزے کو لے کر تالیبان اور نوردن آرائنس کے بیچ جنگ جاری ہے اور خواکزلے میں دونوں جانب سے ہو رہی ہے جمکر گولی باری پنجشیر گھاٹی میں لگتار تصادم جاری ہے اور درجنوں تالیبانیوں کے ماری جانے کی خبر ہے پنجشیر کے شیروں نے دس تالیبانی لڑاکوں کو غرفتار کیا ہے ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جس طریقے سے لگتار وہاں پر سیاسی کھیل چل رہا ہے اور تالیبان حکومت پر کابیس ہو چکا ہے اس کے بعد پنجشیر ایک ایسا صوبہ ہے جس کے لڑاکے جس کے جو لوگ ہیں وہ ابھی میں یہاں پر لگتار اپنی حکومت کو بچانے کے لیے آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کو بچانے کے لیے جدد جہت کر رہے ہیں اور پنجشیر وہ علاقہ ہے جہاں پر ابھی تک تالیبان کا افضل نہیں کر پایا ہے ادھر اگر بات کی جائے تو تالیبان پر نوردن آلائنس نے خون خرابے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ چاہے جو بھی ہو تالیبانیوں کو قرارہ جواب دیا جائے گا پنجشیر کے گل بہار میں تالیبانیوں نے گھسپیٹ کی کوشش کی ہے اور نوردن آلائنس کے جنگ جو نے قرارہ جواب دیا ہے دراصل پنجشیر وہ علاقہ ہے جہاں پر آج تک کسی نے بھی تک قبضہ کیا ہو بھلے ہی افغانستان پر لیکن پنجشیر کوئی بھی فتح نہیں کر پایا اور اسی لیے پنجشیر کے اندر تمام وہ لوگ موجود ہیں جو لگتار افغانستان کی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک بار پھر سے وہاں پر حالات اس طرح سے کشیدہ بنے ہوئے ہیں لگتار وہ لوگ اس منصوبے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے تالیبان سے دو دو ہاتھ کیے جائے اور اسی لیے لگتار وہاں پر جو ہے افغانستان کے اندر تالیبان کی طرف سے جو پنجشیر علاقہ ہے وہاں پر انٹرنیٹ اور جو موبائل فون کے سرویسز ہے اس کو بھی موطل کر دیا گیا تھا اور ان سب کے بیچ پنجشیر میں احمد شاہ مسعود کی حمایت میں ریلی نکالی گئی ہے احمد شاہ مسعود کا نقاب لگا کر پنجشیر کے لوگ نکلے ہیں احمد شاہ مسعود نے یو ایس ایس آر کو شکست دی تھی احمد شاہ مسعود کو پنجشیر کا شیر کہا جاتا ہے آپ کو جانگاری دی دیتے ہیں احمد شاہ مسعود کو لے کر لگتار لوگ پوری تمنان ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہی یہاں کے لیڈر بنے اور اس لیے پنجشیر میں سب سے زیادہ مقبولیت احمد شاہ مسعود کی ہے اور انہی کی حمایت میں یہاں پر ریلی نکالی گئی ہے احمد شاہ مسعود کا نقاب لگا کر لوگ نکلے ہیں پنجشیر کے لوگ جتنے بھی ہیں وہاں پر اور احمد شاہ مسعود نے یو ایس ایس آر کو بھی شکست دی تھی اس لیے یہ امید جتائے جا رہی ہے کہ تالیبان کو بھی وہ شکست دیں گے اور احمد شاہ مسعود کو اس لیے پنجشیر کا شیر بھی کہا جاتا ہے تالیبان کو پنجشیر کے شیروں کا سخت انتباہ کہا ہے کہ چاہے جو بھی قیمت چکانی پر جائے ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں گے نورڈن آلائنس کے جنگ جو نے کہا ہے کہ ہم زمین ندیوں کے کنارے جنگ کو تیار ہے تالیبان کیا آگے کسی بھی حال میں سرینڈر کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے تو یہ بات تو صاف ہو گئی ہے کہ جتنے بھی جنگ جو ہے وہ تالیبان کے سامنے سرینڈر نہیں کریں گے چاہے ندی ہو پہاڑ ہو کچھ بھی ہو موسم کیسا بھی ہو لیکن سرینڈر وہ بلکل نہیں کریں گے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی بات یہاں پر ان شیروں نے کی ہے تو تالیبان کے لیے محض کبار ہے ہیلیکوپٹر اور پلین جی ہاں ان ہیلیکوپٹر کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر اپنے تیاروں کو پوری طرقے سے ڈیمیج کر کے گئے ہیں امریکی فوجی یہاں پر امریکی تیاروں کو استعمال نہیں کر پائیں گے تالیبان کیونکہ تمام تیاروں کو ڈیسیبل امریکہ نے کر دیا ہے دراصل کچھ تشفیر آئے تھی اور اس لیس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک طرقے سے بہران سر سمجھ مارا تھا لوگوں کے کیونکہ افغانستان کے اندر جو امریکی تمام ہتھیار چھوڑ کر گئے ہیں جدید جتنے بھی تیاریں چھوڑ کر گئے ہیں کیا ان کا استعمال دنیا کے خلاف ہو سکتا ہے یا پھر جو تالیبان ہے اس کو اپنے قبضے میں لے کر کیا کچھ خطرناک منظوموں کا انجام دے سکتے ہیں جس کے بعد یہ بات صاف ہو پائی ہے کہ وہ صرف ان کے لئے کبار رہ گئے ہیں کیونکہ جب امریکہ کے فوج جا رہی تھی وہاں سے تو انہوں نے جاتے جاتے ان تمام جتنے بھی ایکوپمنٹس تھے یا پھر جتنے بھی جدید جو آلات تھے ان کو ڈیسیبل کر دیا پھر چاہے وہ چنوک ہیلیکاپٹر کی بات کی جائے یا پھر وہاں پر جتنے بھی جو فوج کی گاڑیاں ہیں ان کو بھی ڈیسیبل کر دیا گیا دراصلہ افغانستان میں تالیبان کی جیت پر القاعدہ نے مبارک بات دی ہے اور پیغام میں القاعدہ نے کہا ہے کہ اسلام کے دشمنوں سے کشمیر کو آزاد کراؤ القاعدہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ افغانستان میں شریعہ قانون ضرور نافذ کرے گا تالیبان اوسامہ بن لادن کا دشتگردنا تنظیم ہے القاعدہ جی ہاں القاعدہ وہی تنظیم ہے جس کو لے کر امریکہ نے 9-11 کے بعد حملہ کیا تھا اور لادن کو پاکستان میں گھس کر مارا تھا اب آپ کو کابول ائرپورٹ کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں پر امریکی تیاروں میں کچھ تالیبانی گھومتے نظر آئے ہیں گلوپ ماسٹر کے سیر کرتے نظر آئے ہیں وہ تالیبانی لیڈر ہیں اور جنگجو بھی اور گلوپ ماسٹر کے باہر انہوں نے فوٹو بھی چچوائی ہے اس طرح کی تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جس کے بعد جو تالیبانی ہیں وہ یہاں پر اپنے فوٹو کچھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تالیبانی ظلم سے پریشان افغانی عوام ملک چھوڑنے کو مجبور ہے ہزاروں کے تعداد میں ایران کے جانب پناہ گزین بھاگے ہیں اور تالیبان کے خوف سے روزانہ قریب سات ہزار افغانی پناہ گزین بھاگ رہے ہیں ایران افغان ایران کے بیچ بغیر سیکیورٹی کا ایک لمبا بورڈر ہے اور اسی بورڈر سے یہ لوگ کروس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی زندگی بچ جائے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو گلوپ ماسٹر سے لوگ لٹک کر جا رہے تھے وہ تصویر بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی لیکن اب کیونکہ امریکہ تو چلا گیا ہے لوگ کسی طریقے سے اس بورڈر کو پار کر کے ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اب کیونکہ امریکہ کی فوج واپس ہو گئی ہے لہذا افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا اس بات کو لے کر سبھی کی فکر ہے تو افغانستان میں اب جلد ہی نئی حکومت کا اعلان کیا جا سکتا ہے جس میں کندھار میں ملہ برادر موجود ہیں اور حکومت کی تشکیل پر بات بن سکتی ہے کندھار میں چل رہا ہے نئی حکومت پر منتھن یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ نئی سرکار بنانے کے لیے حکمت املی تیز ہو گئی ہے اور تالیبان کے چیف ہیں اکھنزادہ اس کو بنایا جا سکتا ہے افغانستان کا یہ سپریم ریڈر ہے اور برادر سمیت چار نام پی ایم اہدے کی ریس میں ہیں اور سب سے ہم بات یہ ہے کہ تالیبان چیف اکھنزادہ کا آفیس کندھار میں ہو سکتا ہے کاؤنسل آف منسٹر میں گیارہ سے بہت تر رکھ نہ ہوں گے ذرائع کے حوالے سے جو خبر ہے اس میں مطابق یہ کہا جا رہا ہے ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے مشن افغانستان کو کامیاب بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بیس سال تک افغانستان میں پورا امن قائم کر کے رکھا لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ کابل چھوڑنے کے ذمہ داری پوری طریقے سے میری ہے اور امریکیوں کے مفاتمی میں یہ فیصلیاں ہے بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان میں بدنوانی حاوی ہے اور سابق صدر اشرف گانی کے بھاگنے سے بوران کھڑا ہوا پریشانی کھڑی ہوئی اور پورا ملک تالیبان کو سوپ ڈالا ہے لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپنے فیصلے پر بلکل بھی افسوس نہیں ہے اور جو بھی فیصلے لیا گیا ہے وہ امریکوں کے مفات میں لیا گیا ہے ادھر امریکی صدر نے کہا ہے کہ تالیبان کی موجودگی کے باوجود ہم نے ایک آشارہ دو پانچ لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی لفٹ مہم کو چلایا ہے امریکی صدر نے کہا ہے کہ تالیبان کے قبضے کے بعد ساڑھے پانچ ہزار امریکی شہریوں کو بھی نکالا گیا ہے حالانکہ کچھ لوگ ابھی بھی مہاں پر موجود ہیں اور اگر جو لوگ آنا چاہتے ہیں ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب امریکہ کی اسٹریجی کیا ہوگی ان لوگوں کو لے کر آنے کے لیے اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ظاہر طور پر جتنے بھی لوگ سادھی بائیڈن نے کہا ہے کہ تالیبان کی فوجی طاقت بہت مضبوط ہے دوہزار ایک سے تالیبان مضبوط ہو رہا تھا دہشتگردی کے لیے افغانستان کا استعمال نہ ہو اور جو بائیڈن نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف ان کے مہم جاری رہے گی ہم نہ تو معافی مانگیں گے اور نہ ہی بھولیں گے اور نہ ہی معاف کریں گے افغانی لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے دراصل آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے 20 سال تک امریکہ کی جو فوج ہے وہ افغانستان میں رہی تھی اور 20 سال بعد جو ایک مہادہ ہوا اس میں یہ ایک تیہ ہوا تھا کہ 31 اگستہ تک جو فوج ہے وہ چھوڑ کر چلی جائے گی افغانستان کی سرزمی کو دوہزار ایک سے ہی لگتار تالیبان وہاں پر مضبوط ہوتا رہا اور اب جب دوہزار اکیس میں ہم لوگ آئے ہیں تو دوہزار اکیس کے اندر تالیبان نے اپنی مضبوطی کا حساس اس طرح سے کرایا ہے کہ ایک دم سے ہی اس نے ایک مہینے میں پورے تالیبان پر افغانستان پر کبزر کر لیا تو دہشتگردی کے لیے افغانستان کا استعمال نہ ہو اس بات کو لے کر انتباہ جو وائیڈن نے جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف ان کی مہم جاری رہے گی اور کہا ہے کہ ہم نہ تو ماف کریں گے اور نہ ہی بھولیں گے یہ لفظ یہ الفاظ اس لیے کہے گئے ہیں کہ جو ابھی حملہ ہوا تھا ائرپورٹ پر اس میں تمام جو جوان ہیں وہ شہید ہو گئے تھے امریکہ کے خوضی شہید ہو گئے تھے اور اس بات انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ تو ماف کریں گے نہ ہی بھولیں گے اور افغانی لوگوں کی بھی مدد کرتے رہیں گے تو امریکہ سمیت ناٹو کے ملک نے تالیبان کے سامنے سرینڈر کر دیا ہے جب اللہ مزاہد نے کہا ہے کہ امریکہ کی ہار دوسروں کے لیے ایک بڑی سیخ ہے ترغیب ہے اور تالیبان کے نام سے ناٹو کے ملک بھی ڈرے ہوئے ہیں القاعدہ کے دیشتگردوں سے بھی انہیں خطرہ ہے یوروپ میں 911 جیسے حملے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے تو بات کل ملا کر یہ کہی جا رہی ہے کہ جو ناٹو فورسز وہاں پر موجود تھی اور اس کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ تالیبان کے سامنے سرینڈر کر چکے ہیں یہ کہنا ہے جب اللہ مزاہد کا جو کی سپوکس پرسن ہے تالیبان کے اور کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی ہار ہے اور یہ دوسروں کے لیے باعث ترغیب بھی ہے کہ کس طریقے سے اگر آپ دوسرے کے ملک پر قبضہ کریں گے تو آپ کو آنے والے وقت میں اس طریقے سے آپ کو بھگایا جائے گا اور یہ ایک طریقے سے انہوں نے چٹاونی بھی دی ہے ان تمام ممالک کو جو کی اس مہم کے اندر شامل تھے حالانکہ تالیبان کے نام سے درے ہوئے ہیں ناٹو کے ملک یہ بھی ان کا کہنا ہے اور القاعدہ کے دیشتگردوں سے انہیں خطرہ ہے کیونکہ یوروپ میں نائن الیون جیسے حملے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو افغانستان میں آئی ایس کے دو ہزار خونخار دیشتگرد موجود ہے اور امریکہ نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا ہے افغانستان میں نئی جنگ چھڑ سکتے ہیں اور امریکہ کے مطابق افغانستان میں دیشتگردانہ تنظیموں کے بیچ لڑائی ہو سکتی ہے آئی ایس کے نشانے پر قابل ائرپورٹ ہے اور اس لئے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو آئی ایس کے دو ہزار خونخار دیشتگرد ہے وہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ممالک میں جا کر الگ الگ طریقے سے وارداتوں کو انجام دے سکتے ہیں اور اس لئے امریکہ نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا ہے اور افغانستان میں انہوں نے کہا ہے کہ نئی جنگ چھڑ سکتی ہے کیونکہ وہاں پر آئی ایس کے جو خونخار دریندے ہیں وہ موجود ہیں اور امریکہ کے مطابق افغانستان میں دشتگردانہ تنظیموں کے بیچ ایک لڑائی چھڑ سکتی ہے اور آئی ایس کے نشانے پر فیلحال کابل ائرپورٹ کے اوپر بھی انہوں نے بتایا کہ جو کابل ائرپورٹ ہے وہ آئی ایس کے نشانے پر ہے لہٰذا اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے افغانستان کے سابق صدر امراللہ صالح کا امریکہ پرطانز ٹویٹ کر کہا کہ ایک سپر پاور مینی پاور بننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے امراللہ صالح نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے جانے سے افغانستان کہیں نہیں جائے گا لوگ تالیبان کی حکومت کو نہیں چاہتے ہیں امراللہ صالح وہی شکت ہے جنہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تالیبانیوں کا حالانکہ انہوں نے سیدھے طور پر امریکہ کے اس فیصلے کی تنقیت کی ہے کہ وہ رہاں سے انہوں نے اپنی فوج کو اٹایا ہے اور اس لیے افغانستان کے سابق صدر امراللہ صالح نے امریکہ پر تنس کسا ہے اور ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو امریکہ خود کو سپر پاور مانتا ہے تو ایک سپر پاور منی پاور اگر بننا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اس کا فیصلہ ہے وہ اپنی حساب سے کرے اور امراللہ صالح نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے جانے کے بعد افغانستان کہیں نہیں جائے گا افغانستان وہیں پر رہے گا اور لوگ تالیبان کی حکومت نہیں چاہتے ہیں لہٰذا اب جو اندلونی جنگ ہے وہ تیز ہو سکتی ہے اوزر تالیبان نے کابل بہران کے لیے اشرف گنی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہا ہے کہ لوٹا نہ ہوگا سارا پیسہ سابق صدر پر بہت سارا پیسہ لے کر بھاگنے کا الزام لگا ہے تالیبان کے ترجمان سوہیل شاہیل نے کہا ہے کہ سابق صدر نے اچانک سے حکومت چھوڑی دھی اور یہ چھوڑ کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی حکومت کے پورا امن حوالگی کی امید تالیبان کر رہا تھا لیکن ایسا ہونے سکا اور اشرف گنی مہا سے اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گئے لہٰذا جتنا بھی پیسہ وہ لے کر بھاگ گئے ہیں ان کو واپس کرنا ہوگا یہ کہا گیا ہے تالیبان کے جانب سے جو تالیبان کے سپوکس پرسن ہے سوہیل شاہین انہوں نے اسی طور پر کہا ہے کہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ لوٹانا ہوگا اور یہ بھی کہا ہے کہ اچانک سے حکومت چھوڑ کر انہوں نے غلطے کی ہے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ٹرانسور کر دیتے تھے ستہ کا ہستان ترڑ ہو جاتا حکومت کی پورا امن حوالی ہو جاتی اس طرح کی وہ امید کر رہے تھے لیکن ایسا ہو نہ سکا اور جس کے بعد یہاں پر تالیبان کچھ طرح کی کاروائی کرنی پڑی تو افغانستان میں ہندوستان سے ہتھیار سپلائی کی ڈیٹیل آئی ایس آئی کھنگال رہی ہے یہ ایک بہت اہم خبر ہے اور ذرائع کے حوالے سے مل رہی ہے ریڈار پر کئی افغانی فوجی ہیں اور افسران بھی ہیں افغانستان کے انڈی ایس افسران پر بھی نظر بنائے ہوئے ہیں آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی آپ کو معلوم ہے کون ہے پاکستان کے ایجنسی ہے اور جو کی ہندوستان کے خلاف لگاتار چال چلتی رہتی ہے ہندوستان میں کن چینلوں سے ہتھیار گولہ بارود منگوانے کی ڈیٹیلز ہے وہ سب چاہتی ہے پاکستان کے خوفی ایجنسی آئی اور وہ ان سبھی لوگوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں کہ آخر کون کون ایسے لوگ ہے جن کے پاس یہ تمام ہتھیار جو ہے وہ موجود ہیں اور کس طرقے سے ان کو سپلائی ہو سکتی ہے وہ تمام ڈیٹیلز خنگال رہی تاکہ ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جائے اور ہندوستان کے اوپر ایک طرقے سے وہ وہ بری نظر بنائے ہوئے ہیں لیکن آئی ایس آئی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان نہ کبھی کسی سے ڈرہا ہے اور نہ کبھی کسی سے ڈرے گا ادھر افغانستان میں جانش کے گھیرے میں آئے آئی ایس آئی ایس کے سے جڑے ہوئے پچیس ہندوستانی یہ ایک بہت اہم خبر اس لئے ہو جاتی ہے کیونکہ مشتفہ افراد کی سرگرمیوں پر جو خوفی ایجنسیہ ہے ان کے نظر ہے اور پاکستان افغانستان سرحد کے پاس ان کے ہونے کی اطلاع بتائی جا رہی ہے خبر اس طرح کی ہے کہ یہ لوگ وہاں پر سرحد پر موجود ہیں اور این آئی ای نے پاکستانی دہشتگرد منصف کی پہچان کر لی ہے جو کہ لگتار سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتا ہے آن لائن بھرتی میں وہ شامل بھی ہے کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح کے سے آئی ایس خوراسان سے جڑے جو پچیس ہندوستانی ہیں وہ مجتبہ افراد کی سرگرمیوں پر اس وقت لگتار ایجنسیا جو ہے نظر رکھ رہی ہے کیونکہ افغانی بن کر وہ ہندوستان میں انٹر کر سکتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ یہاں پر بڑی جو دہشتگرد سرگرمیہ ہیں اس میں منوث ہو سکتے ہیں اور اس لئے ان سے بھی پر خوفی ایجنسیا نظر بنائے ہوئے ہیں اب افغانستان کی وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں افغانستان میں کھڑی ہوئی ہے دوائیوں کے پریشانی کیونکہ دوائیوں سب سے اہم چیز ہیں وہاں کے بچوں کو دوائی نہیں مل پا رہی ہے دس ملین سے زیادہ معصوموں کو اس وقت انسانی مدد کی درکار ہے افغانستان بہران پر یونیسیف کی ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے اور بچوں کو ان کے حقوق سے پوری طرح سے محروم کر دیا گیا ہے صحت اور غزائیت کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے اور اس لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کو لے کر ایک تشویش کا بھی اظہار کیا گیا ہے جس میں افغانستان میں دوائیوں کی پریشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ لگتار وہاں کے حالات جو ہے وہ جنگ والے بنے ہوئے ہیں اور اس لئے جو دوائی ان کو فرام ہونے چاہیے تھی جو ان کو اشیاء ملنے چاہیے تھی وہ نہیں مل پا رہی ہے جو منشاعت ان کو مل چاہیے تھی وہ نہیں مل پا رہی ہے قطر کی دارو الحکومت دوہا میں ہند طالبان کے بیچ رسمی ملاقات ہوئی ہے اور طالبان لیڈر محمد Abbas سے ہندوستان کے سفیر ملے ہیں بھارت طالبان کی ملاقات پر افغان میں پسے ہندوستانیوں کی سیکیورٹی پر بات چیت ہوئی ہے اور ہندوستانی سفیر نے کہایا کہ افغان کی زمین ہندوستان کے خلاف استعمال نا ہوں اور ہندوستان سے ملاقات پر طالبان نے کہایا کہ ہندوستان کے مدے پر وہ مضوت جواب دیں گے اور ساتھ ہی افغانستان میں بھروسے کا ماہور بنائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے امریکہ چل گیا ہے اپنی فوج کو لے کر اس کے بعد سے ہی لگتار ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو باقی بچے ہوئے ہندوستانی ہیں ان کو ہندوستان نے کرائے جائے اور اس لیے بھارت اور طالبان کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں افغانستان میں پھسے ہوئے ہندوستانیوں کی سیکیورٹی پر بات ہوئی ہے اور ہندوستانی سفیر نے کہا ہے کہ افغان کی زمین ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے اس بات کو یقینی بنایا جائے تو افغانستان میں کئی سارے لوگ فسے ہوئے ہیں ایسے میں افغانستان میں ایک کانپور کی بیٹی ہینہ بھی فسی ہوئی ہے جنہوں نے اپنی ماں کو فون کر کے بتایا ہے کہ وہاں پر کیسے حالات ہیں ہندوستان لوٹنے کے لیے مدد کی گوھار لگائی ہے ہینہ نے اور ہینہ کے ساتھ قیدی بنا کر ان کو مارپیٹ آ جاتا ہے مارپیٹ ان کے ساتھ کی جا رہی ہے کانپور سے ممبئی نوکلے کرنے کے لیے گئی تھی ہے ہینہ اور افغانی ایک لڑکا تھا اس کے عشق کے جان میں وہ پھس گئی اور اس کو وہ قابل اپنے ساتھ لے گیا لیکن اب حالات خراب ہو گئے ہیں لہٰذا وہ ہینہ کو بیش کر فرار ہو گیا تالیبان کی مدد سے ہندوستان کے خلاف سازش پاکستان لگاتار رش رہا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے جمہو کشمیر میں دشتگردانہ حملے کا الارڈ بھی جاری کیا ہے جمہو کشمیر میں حملے کی آڑ میں دراندازی پاکستانی دشتگرد کر سکتے ہیں اور پیوکے میں اس وقت دشتگردوں کی تیاری چل رہی ہے یہ کچھ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ تالیبان کی ہے اور اس میں تالیبانی سڑکوں پر لگاتار ہیوی پیٹرولنگ کرتے نظر آ رہے ہیں تصویروں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارے تعداد میں تالیبانی بندوں لیے کھڑے ہیں اور عام لوگوں کی گاڑیوں کو روک کر ان کو چیکنگ کرتے نظر آ رہے ہیں امریکی فوج کے لوٹنے کے بعد افغانی لوگوں سے تالیبان نے اپیل کی ہے تالیبان نے لوگوں سے ملک چھوڑ کر نہ جانے کے لیے کہا ہے تالیبان نے لوگوں کو بہتر مستقبل دینے کا بھروسط دلائیا ہے لیکن افغانی لوگوں کے لیے تالیبان پر بھروسط کرنا بہت مشکل ہے تصویروں میں آپ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ امریکی فوجی نہیں بلکہ تالیبانی ہیں ہتھیاروں سے لحظ تالیبانی یو ایس آرمی کی یونیفارم میں نظر آ رہے ہیں تالیبانیوں نے نہ صرف امریکہ کے ہتھیاروں پر قبضہ کیا ہے بلکہ یونیفارم جو ہے امریکی فوج کی اس کو پہن کر گھومتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں موسیقی